السلام علیکم امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگوں کا ٹور جا رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں؟ کہاں پر جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ارادت و ناران و ناران سا کے بہو سا ٹاپ جانے کا ہے لیکن دکھ کی بات یہ کہ صرف آدنان بھائی یہ جو ہیں یہ جا رہے ہیں سعود بھائی جا رہے ہیں محسن بھائی جا رہے ہیں محسن بھائی جا رہے ہیں اپنی سزوکی جی ایس پہ اور سعود بھائی جا رہے ہیں اپنی آر ایکس 3 پہ اور میں نے اینڈ ٹائم کیوں پر ان لوگوں کے ساتھ ایک ڈراما کی ہے جس ڈرامے کے تحت میں نہیں جا رہا اور میرا گروپ ٹوٹل پورا جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ میں ان کو نیکسٹ ور پہ جائن کروں انشاءاللہ اللہ تعالی ان سب کو خیریت سے لے جائیں آپ سب بھی ہم لوگ کے چینل کو دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ موسیقی السلام علیکم مرنو سنگا چلے خیجی جی دا دور سے دلوں کو محسان اپ دالتا میہہ جی کی دال جی تا کی دیر لگی آپ لوگ دو گنتے یہاں تھک لگی ہیں دو گنتے نہیں ناران تک ناران تک تو نارملی گاڑیو ہوں 8 سے 9 مجھے گھنٹے لگتے ہیں بائک پتے کہ ہوں بارا گھنٹے لگیں گے بارا گھنٹے تو آج میں اسٹی کرتے ہو نہیں جائیں گے ابھی کانک کریں گے ابھی اسٹی عبد آباد کا پلان ہے ہوتل ہیں ہوتل ہیں ہوتل لیں گے نہیں نائٹ رائٹ کریں گے نائٹ رائٹ کریں گے اسے ام ہاں ہم میہہ جی کی دال پر رہنگے اس سے ہم میہ جی کی دار پر رکے تھے اور یہ اینڈیا کا ہمارے پاس فوجی آیا ہے وہ جو سپیشل فورسز والے ہیں جب ان نیوم میں ظلم کرتے ہیں ہاں ہاں ابھی ہم نیائی جی کی دار پر انگیری ہم نے ذرا آئے میپئی ہیں تو تقریباً میرے خیال سے تین بجے گی آس پاس ہم پہنچیں گے اعتباد بیش کا موٹ پوچانے بہتا ہے انشاءاللہ روانی کو سو ایک تھی انشاءاللہ نیکس ٹاپ ایب تباہ دی تین بجی تب تقریبہ نورس ہی گوالتا بیا بلتا ہے فیل ٹاپ آپ کو اچھا چلے اوکے ہم کھا پہ ہم سو دی بالا کوٹ ہم بالا کوٹ کے راستے میں ہیں اور ہم یہاں رکے تھے تھے تھوڑی سی جون شورٹ بنانے کے لئے اور یہ عددان بھئی فوٹاگریفی کر رہے ہیں فوٹاگرافی اور یہ مزہدار سی روڈ ہے آئی 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 لگے بالکبھی نہیں سی ہوتے میرے آرہگر گنجا جاؤں کن JUST lagi لگتا ہے اس میں بھر سو ہوں گے یہ بالا کوٹ کی روڈ ہے بڑی تاری جگہ ہے 갑자기 بھی آنکا فسpektsur میں یہاں کے جو رات سایاں کی آئی لیٹرنزیں بہت زیادہ پیارے ہیں وہ بہت مزہدار آئی 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 ہے ویو کھ بہت پیارا ہے بارکوٹ کی روڈز بہت ہی پیاری ہیں اور بہت ہی مزہ آتا ہے اس جگہ پہ بائک چلا کے یہاں کی روڈ یہاں کی ٹرنز اور سپیشلی اس ٹائم جب یہاں پہ ٹرائفک ناو سپیشلی صبح کے ٹائم اس ٹائم ہم یہاں ٹرائیو کرنا ہے ہم لوگ پہنچ چکے اس ٹائم بارکوٹ یہ ہے بارکوٹ میں صبح کا منظر اس ٹائم کیا ٹائم ہے اور ہم اس ٹائم مونلائٹ شنواری ریسٹورنٹ میں ہیں ایکشلی ہم نے صفحہ سٹارٹ کیا تھا رات کے دس بجے اور اس ٹائم تقریباً پانچ تیس ہو رہے ہیں تو ہم اس ٹائم پہنچ چکے بارکوٹ اور ہم نے کافی اچھا ٹائم لیا ہے سوڈ بھی اس سے آگے ناران کتنے ٹائم کا ہے گھنٹے مشکل ہیں تو اس کے بعد چار گھنٹے ناران کے سفر ہے اگر ہم نون سٹوپ جاتے ہیں تو ہم دس بجے پہنچ جاتے ہیں ناران تو تقریباً کہہ لے ہیں کہ بارہ گھنٹے پیشار سے ناران ہیں لیکن ہم نے سائے رات سوئے نہیں ہیں تو ابھی ہم تھوڑا سونے رگئے ہیں اور تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں ایک گھنٹہ دو سوتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا ناشتہ کرتے ہیں نہیں پہلے ناشتہ کرتے ہیں پھر سوتے ہیں اور اس کے بعد جائیں گے ناران کی طرف اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے اور ناران کا موسم کیسا ہے جو میری انفرمیشن ہے جو میں نے ویدر فورکاس میں پڑھا ہے تو ناران میں بارشیں ہیں لیکن سوت بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم پھر بھی جائیں گے ناران تو میں نے کہا چلو اور چلیں دیکھتے ہیں کیا مرتا ہے موسیقی 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 بالا کوٹ میں ناشتہ کرنے کے بعد اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں پارس پارس ایک چھوٹا سا بازار ہے اس کی امپورٹنسی ہے کہ اس کی رائٹ سائٹ پہ آپ کا شوگران کی طرف راستہ جاتا ہے شوگران اور سیریپائی یہ کافی مشہور لوکیشن ہے جہاں ہم بہت سارے ٹائبلرز جاتے ہیں تو میرا پلان ہے شوگران اور سیریپائی جانے کا اس کے ساتھ ایک اور راستہ نکلتا ہے جو جاتا ہے شاران فورس کے طرف ہماری ایک ویڈیو بھی ہے شاران فورس کی ہم گئے تھے لاس ٹائم اور ہمارا ایک دو ویگس بعد دوبارہ سے پلان ہے شاران فورس جانے کا اگر آپ شاران فورس نہیں گئے تو آپ شاران جانے سے پہلے ہماری یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اگر آپ کو کوئی کوئی کوئسٹن ہے تو آپ ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں میں آپ کوئی کوئسٹنز آنسر کر دوں گا پارس سے کچھ ٹائم آگے چل کے ہمیں لیفٹ سائٹ پہ ایک پرانے لکڑی کا بریچ ملا ہم نے کہا چلو اس بریچ پہ جاتے ہیں پکچرز وغیرہ کھینچ لے ڈرون وغیرہ اڑا کے ذرا انجوائی کرتے ہیں باقی سب تو ہم نے کر لیا پکچرز بھی لے لی بائیک بھی چلا لی کافی انجوائی کیا یہاں پہ ایک آفورٹ بڑا مزدار بڑا خطرناک قسم کا پل تھا اور بہت ڈر لگ رہا تھا یہاں پہ بائیک چلانے میں لیکن جیسے ہی ہم نے ڈرون اڑایا تو ہمارا ڈرون کریش ہونے لگا تھا اس کے ساتھ ایک ایشو بھی آ گیا تھا اور اس ایشو کو ہم نے کس طرح ریزولف کیا یہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے گلیشیر لیفٹ اور رائٹ پہ بلکل بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور اس کے بیچ میں سے راستہ بنایا گیا ہے یہ باب سے ٹاپ اور جل کٹ سی لیے اور بہت بھی خوبصور جگہ ہے مزہ آتے ہیں دیکھنے اور یہ پانی روئی بلکل بڑا خوالہ ہوگا ہے تو یہاں سے سلوک جائیں گے جو ہمارے کفڑے دوبارہ گئے ہیں مصر مارے کفڑے ہیں چلی کے جو گھر گے ہیں اس گھر والن اپنے ساتھ بiosity کو فسلے لگانے کیلئی شش fatto جگر بنائے جوئے سپا اس پور ہلتے ہیں کہ وہ کیوں ہماری شروع ہیں ہماری شروع ہیں وہ کی ہماری شروع ہیں موسیقی اور یہ ہم خیر سے جھل کٹ پہنچ گئے ہیں انتہائی خوبصورت جگہ یہ اور یہ اس لیے بہتر ہے کہ یہ ناران کے بعد ہے یہاں پر آبادی اتنی نہیں ہے ابھی یہاں پر کچھ ہی ہوتل ہیں چھوٹے سے ڈھابے ٹائپ ہیں تو یہاں پر نیچرل بیوٹی ہے خوبصورت پانی اور یہ ہیں موسین بھائی بھائی تھکے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا ساتھ سامان یہ کچھ بھائی ہمارے ساتھ ملے ہیں سعود بھائی کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں اب میرے یہاں پر دادہ تو میرے لئے وہ کام نہیں کراتا اچھا سعود بھائی بتائیں آپ کو کیسا لگا سر چس آگی ہے مطلب آپ نے انجائی کیا ہے وہ جو کیسا کہتے ہیں کہ پیسے پورے ہو گئے موسین بھائی موسین بھائی اور یہ اچانک سے دیکھیں ایک دم تیز بارش شروع ہو گئی ہے یہاں کے موسم کے بارے میں آپ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اچانک سے بارش اور اب یہ صحیح تیز بارش شروع ہو گئی ہے یہاں کی بارش بھی مزہ کرتی ہے اور آپ اس کو انجائی کرتے ہیں لیکن بائک پر وہ تب نہیں السلام علیکم everyone سو ہم نے جانا تھا شوگران لیکن بیچ میں پھر پلان کینسل ہو گیا پلان بن گیا ناران کا پلان بن گیا لولوسر جھیل کا اور پھر پلان کیونکہ پھر یہاں بارش ہو گئی پلان بن گیا جل کٹ کا اس طرح ہم جل کٹ میں کھڑے ہیں جل کٹ ایک بہت پیاری لوکیشن ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سارا دریاء ہے اور بالکل آپ کے گراؤن ڈیول پر بہہ رہے ہیں ہم وہاں جا سکتے ہیں جائیں گے بھر دیکھیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بھر دیکھیں تو بارش اس رہن بھی لگی یہ ہے کی ان کی تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں اور سب سمجھے کی بات یہ ہے کہ یہاں کا بیو یہ آپ کو تیسے نظر آ رہا ہو گا بہت ہی مزدار بیو ہے اسے جن کی وجہ ہے کافی اچھی وجہ ہے یہ آپ کا سیٹنگ آریہ یہاں پہ بنے گئے آپ کی یہ پارکنگ ہے یہاں نیچے یہاں نیچے اسلام علیکم ایبیوان اسلام علیکم ایبیوان اسلام علیکم ایبیوان ہم نے یہاں رات سپینٹ کی ملے ڈر تھا کہ صبح بارش ہوگی لیکن آسمان بہت ساف ہے اور دھوپ نکلے بھی ہے اور یقین کریں بھیگنے کے بعد اور بارش میں ٹھنڈ کے بعد دھوپ لینے کے بھی ایک الک مزہ آتا ہے تو بہت مزہ آ رہا ہے صبح صبح مزہ دار تو مطلب صبح کے کیا ٹائم ہے صبح صبح کے ساتھی سو رہے ہیں اور ہم دھوپ انجوئے کر رہے ہیں یقین کریں کہ اتنا مزہ آ رہا ہے کہ مجھتا ہے ایڈی ہے اور یہ جو فرنڈشپ ہے یہ صرف ناران تک رہے کہ ناران کے آگے نہیں ناران کے آگے کٹی ہے سورج سے کیونکہ پشاور کی دھوپ ہے وہ نہیں 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 چاہیے بس یہ ٹیمپریری الائنس ہم نے بنائی ہے سورج سے اور آپ نے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا یہ برف وارے پہاڑ یہ پیچھے ہمارے ہوتل کے پیچھے ایک چھوٹی سی ہل سی ہے اور اس کے اوپر ایک ہوتل یہاں تک اوپر جاتے نہیں ہیں وہاں بہنس چل رہی ہے وہاں تک جاتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں مجھے لگ رہے ایسے کر کے میڈوز ہوں گے پیچھے پہاڑ نہیں دیکھو یہ چھوٹی ہل ہے اس کے بعد ایسے جگہ آئے گی تو پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا کچھ ہوگا کیا ہوگا یہ نہیں پہا ابھی ہم ناشتہ کر رہے ہیں انڈا چھولے پڑا تھے لو بیم نے رات کو خیر ہے تو میں نے کہا ناشتہ میں میں نے لے کروں تو بس میرا دل ٹوٹ گیا میں نے کہا چلو بات میں دیکھتے ہیں تو وہ ہماری بائک کھڑی ہیں بس ناشتہ کرتے ہیں پیکنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ اور اپنا لمبا صفحہ شروع کرتے ہیں واپس پشاور جانے کے لئے جو کہ ہمیں تقریب بارہ سے چودہ گھنٹے لگائے گا اگر ہم آٹھ بجے یہاں سے نکلیں گے تو ہم رات کو دز بجے پشاور پہنچیں گے اس لمبے صفحہ کی وجہ سے میں اس ٹرپ پہ آنے کے موڈ میں نہیں تھا میں کہتے ہیں ٹرپ زر شورٹ کر دیں لیکن جگہ جگہ ہم ناشتہ کرتے ہیں ہماری چائے بھی آگے صفحہ ہی نہانے گئے ہوئے نیچے گرم پانی سے جیسی وہ آتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد پیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں موسیقی موسیقی اسلام علیکم ایوروان ابھی ہم سامان سامان لے کے سارا اپنے روم سے نکل رہے ہیں میں آپ کو روم دکھا دیتا ہوں ایک بار یہ ہمارا روم ہے اٹائچ واش روم 3 بیٹس ہمیں پڑا 1500 روپیس کا ہمیں پڑا 1500 روپیس کا ہمیں پڑا 1500 روپیس کا لیکن یہ ہوتل والے کافی اچھے انہ نے ہمیں صبح کیلئے گرم پانی بھی دیا سب کچھ اس میں وہ کافی کوپریٹیف تھے اور کھانا بھی یہاں کا اچھا تھا ابھی ہم نکل رہے ہیں یہاں سے اس نے دکھایا سامان ممان لے کے ہمارے سوٹ دیں میچے کھڑیں اور بیو بہت بہترین ہے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا بہت پیارا بیو ہے انشاءاللہ ہمارا جولائی کے انڈ میں سین بن رہا ہے وہاں سکردو سکردو کے لئے سکردو کے لئے آپ کو دو دن کی ٹرائبلنگ ہے دو دن ٹرائبلنگ کے بعد آپ پہنچیں ہیں سکردو سکردو پہنچنے کے بعد پھر ہماری وہاں پہ جس ان پوائنٹس ہم نے جانا ہے اس کے بعد ہمارا ہماری دو دن کی واپسی ہے تو اس کے لئے ہم انشاءاللہ ٹرائے کرتے ہیں کہ آتے ٹائم یا جاتے ٹائم یہاں پھر سٹیک کریں گے اور یہ ہے میری سوزوکی ونسوسکی لے کرتا ہے اس کا اور یہ ہمارے ساہود بائی کی آر ایکس ٹری اور اب ہم انشاءاللہ بائیکس کو ٹھوڑا جرم کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہاں سے نکلتے ہیں انشاءاللہ انجوائے کریں گے موسیقی 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 موسیقی